السلام علیکم ڈی جے سٹوڈینٹس سوپلی آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے سٹوڈینٹس آج کا ہمارا ٹوپک بہت ہی حسان ہے لیکن میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس لیکچر کو لینے سے پہلے آپ اس لیکچر کے پارٹ ون کو لیں پھر آپ کو یہ جو پارٹ ٹو ہے وچھے تکی سے سمجھ آئے گا آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے منرل ایلیمنٹ ڈیفیشنسیز کہ اگر پلانٹ کے اندر منرلز کی ڈیفیشنسی ہو جائے کمی ہو جائے تو اس سے کیا نقصانات ہوتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ منرلز ہوتے کون سے ہیں تو سٹوڈینٹس نائٹروجن، مگنیشیم پوٹیشیم اور آئرن کو ہم منرلز کہتے ہیں اب اس ٹوپک میں ہم نے یہی پڑھنا ہے کہ نائٹروجن پوٹیشیم، مگنیشیم کی اگر کمی ہو جائے ڈیفیشنسی ہو جائے تو اس سے کیا نقصانات ہوتے ہیں اس کے شروع میں یہ ہے کہ the deficiencies of some elements cause serious clear cut symptoms تو students some minerals کو elements بھی کہتے ہیں یعنی کہ کچھ minerals کی جو deficiency جب ہوتی ہے تو اس کے جو effectم فوراں ہی ہو جاتے ہیں سب سے پہلا mineral ہمارے پاس ہے nitrogen تو students کیا ہوتا ہے کہ جب soil میں nitrogen کی deficiency ہو جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو plant ہے اس کی جو growth ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے اور دوسرا جو older leaves ہوتے ہیں اس میں جو chlorophyll ہے اس کی کمی ہو جاتی ہے تو اس میں یہی ہے کہ nitrogen deficiency in soil results in the strunted growth کہ جب متی میں nitrogen کی کمی ہو جاتی ہے تو سب سے پہلا جو growth ہوتی ہے وہ strunted ہو جاتی ہے اس میں دوسرا یہ ہے strong chlorophyll in older leaves تو chlorophyll کی کمی کو ہم chlorophyll کہتے ہیں students کیا ہوتا ہے کہ جب nitrogen کی کمی ہو جاتی ہے تو older leaves میں جو chlorophyll ہے اس کی بھی کمی ہو جاتی جساں پہ میں نے chlorophyll کی بھی definition لکھی ہوئی ہے lake of chlorophyll is called chlorophyll کہ chlorophyll کی کمی کو ہم chlorophyll کہتے ہیں آگے ہمارے پر دوسرا منرل ہے فوسفورس تو students کیا ہوتا ہے کہ جب فوسفورس کی deficiency ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جو roots ہیں ان کی جو growth ہے وہ strunted ہو جاتی ہے مطلب کہ رک جاتی ہے تو اس میں یہی ہے کہ فوسفورس deficiency cause strunted growth of roots کے فوسفورس کی کمی کی وجہ سے جو roots ہیں ان کی جو growth ہے وہ ختم ہو جاتی ہے مطلب کہ رک جاتی ہے آگے ہمارے پر پروٹیشیم تو students کیا ہوتا ہے کہ جب پروٹیشیم کی deficiency ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جو leaf ان کے جو margins ہوتے ہیں وہ yellow ہو جاتے ہیں اور brown ہو جاتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ پروٹیشیم کی deficiency کی وجہ سے جو plant ہے وہ بڑا ہونے سے پہلے ہی مر جاتا ہے تو اس میں یہی ہے کہ پروٹیشیم deficiency cause yellow and brown leaf margins کہ اس کی کمی کی وجہ سے جو leaf کے margins ہوتے ہیں وہ yellow اور brown ہو جاتے ہیں دوسرا یہ کہ premature death اور plant جو plant ہے وہ بڑا ہونے سے پہلے ہی مر جاتا ہے لازٹ میں ہمارے پاس ہے مگنیشیم اور جب students مگنیشیم کی deficiency ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جو کلوروفیل ہے اس کی کمی ہو جاتی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم کلوروفیل کی کمی کو کلوروسیس کہتے ہیں تو مگنیشیم میں یہی ہے کہ مگنیشیم deficiency cause کلوروسیس لازٹ میں سٹورینس ہمارے پاس ایک پیدا گراف ہے تو کیا ہوا کہ جو plant researcher تھے جو plants کے بارے میں study کرتے تھے انہوں نے کیا کیا کہ وہ plants جن کا منرل کی deficiency کی وجہ سے کلور چینج ہو جاتا تھا انہوں نے کیا کیا اس plant کی تصویر لے کے ایک بک لی اور اس تصویر کو بکیوں پر پیسٹ کر دیا اور نیچے یہ لکھ دیا کہ اس plant کا کلور اس وجہ سے چینج ہوا ہے کیونکہ اس plant میں اس منرل کی deficiency ہے مطلب کہ اگر کسی plant کا کلور یالو ہو جاتا تھا تو انہوں نے اس plant کی تصویر لے کے ایک بک بنا دی تھی اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اگر اس plant کو یہ منرل دیا جائے گا تو یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا اس میں بھی یہی چیز ہے کہ میں نے economically important plants diseases due to mineral deficiency economically plants وہ ہوتے ہیں جو ہمیں food provide کرتے ہیں تو اس میں یہ بتایا ہویا ہے کہ وہ economically important plants جن کو منرل کی deficiency کی وجہ سے بیماری لگ جاتی تھی یا جن کا منرل کی deficiency کی وجہ سے کلور چینج ہو جاتا تھا are now cataloged مطلب کہ ان plants کی بماریوں کے بارے میں ایک بک بنا دی گئی ہے catalog کا مطلب بک بنا دی گئی ہے with the help of color photography اور اس بک کے اوپر جو pictures ہیں وہ بھی paste کر دی گئی ہیں enabling rapid diagnosis اور جب ایک نیا شخص آئے گا جو کہ plants کے بارے میں study کرے گا جب اس کو پتا چلے گا کہ اس plant کو بماری لگ گئی ہے اور اس وجہ سے اس plant کا کلور چینج ہو گیا تو وہ جلدی سے بک پکڑے گا اور اس کو وہاں سے پتا چل جائے گا کہ اس plant کو اگر ہم یہ mineral دیں تو یہ plant بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور اس کی جو growth ہے وہ بھی بلکل ٹھیک ہو جائے گی وفر ہے